ہمارے مرہوم دادا ہے تو ان کے نام کا کھانا پکانا اور کھانا کیا یہ بھی بیدت ہے تو یاد رکھیں کسی کے نام سے کچھ مال خرچ کرنا یہ بیدت نہیں ہے کسی میت کے نام سے پیسہ یا مال خرچ کرنا بیدت نہیں ہے لیکن مخصوص دن مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر مخصوص لوگوں کو بلا کر ایک مخصوص محفل اور مجلس میں کھلانا یہ بیدت ہے دادا کا انتخال ہوا کس دن جمعہ کے دن سن فلاں میں اتنی تاریخ ہو تو دس سپتمبر کو جو ہم کیا کریں گے دادا کے نام سے کھلانے یہ درست نہیں ہے کبھی بھی آپ پیسہ خرچ کر دیجی کبھی بھی رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آرک اللہ کے رسول میرے والد کے انتخال ہوا کیا میں کنواں کھدوا دوں تاکہ عجروں نے ملکہ کر دے تو پیسہ خرچ کر سکتے آپ جس میں کھانا کھلا سکتے کپڑے پہنا سکتے کوئی چیز دے سکتے صدقہ خیرہ دیئے تو درست ہیں لیکن کچھ لوگ مخصوص کرتے خاص یہ دن یہ رات میں یہ وقت میں انتخال جس دن ہوا اس دن اور فلاں اور اس کا ایک رسم کا نام بھی دیتے کچھ تو بھی اور پھر لوگ جمع ہوتے اور آ کر مرنے والا مر گیا اور اس کے نام سے یہ چورتے جب زندہ ہے تو کبھی داداؤں کو بریانی بنا کر نہیں کھلاتے ان کی موت کے ہر سال لوگوں کو کھلاتے بنا کر سمجھ میں نہیں آتا مطلب عجیب معاملہ ہے عجیب معاملہ ہے نا ایک انسان مر رہا اور اس کو چادر کی ضرورتے کو اڑنے نہیں دیتا مرے بعد چادریں دالتے اس پر لاکر زندہ تھا جب تڑا پر رہا تھا سردی سے کھو جب نہیں دالتے مرے بعد چادر دالو کیا عجیب معاملہ ہے جب زندہ تھے تو کبھی داداؤں کو احترام سے کبھی نہیں کھلاتے لیکن کیا کرتے ہیں موت کے بعد نانی کے نام سے اور چورے کون اندازہ لگائی سب کھانتے پیتے گھر کے لوگ ہیں غریب ہو کھلائے پھر بھی سمجھ میں آرہا مجھے کھا رہے ہیں پھر اس کے لئے مخصوص تاریخی بھی ہوتے ہیں دادا کے نام کا کھانا اور پھر یا نانا کی نام کا یا والدہ کے نام کا یا والد یا میت کے نام کا کھانا کرتے ہیں اور مخصوص دن دسوے دن کرتے ہیں مرنے کے دس دن بعد جو جو پسندیں سب جمع کرتے ہیں تمام چیزیں اشیاء لائی جاتی ہیں سیف پسندیں تو سیف رکھو یہ تھیں حتیٰ کہ کچھ لوگ بیڑی بھی لاتے کونسی پسندیں تو کٹا بھی لائے رکھتے ہوں اور ایک صاحب نے مجھے بتایا ہے ایک علاقے میں تو شراب پیتے تو شراب بھی لائے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد انتظار کیا جاتا ہے کہ ان کی روح آکے کچھ کھا کر چلی جائے اور ہوتا بھی ہے تتلی آگئی دادا بلی آگئی بلی دادی ہو سکتے تو کیا روحیں مرنے کے بعد آتی ہے واپس سوال یہ میرا روحیں مرنے کے بعد آتی ہے کیسا مومن کی روحیں تو بس اب چلی گئی تو کوئی ایک جگہ ہے دونوں میں سجین خید میں ہے گنہگار ہے تو اللین نیکی جگہ پہ ہے دونوں میں سے کوئی ایک مقام ہے ریجسٹر سے دو جہاں سجین کے اندر خید کر دی آتے کافر منافر گنہگار اور اللین کے اندر جو ہے یہ ہوتا ہے یہ سب یاد رکھئے یہ سب بدخیدگی ہے کسی کی روح آتی نہیں مرنے کے بعد وہ چلے گئے ہاں وہ کچھ دینا ہے دے دیجئے مقصوص مت کیجئے اس عمل کو ہاں رہنے دیجئے جس طرح سے آمتا ہے ہاں رہنے دیجئے جس طرح سے آمتا ہے ہاں رہنے دیجئے